فلسطینیوں نے آج کی رات آرام سے گزاری حماس نے معاہدے کے تحت چوبیس اسرائیلی یرگمالیوں کو کیا آزاد راجستان کے ایک سو نینے نوے اسمبلی نشستو کے لیے ووٹنگ جاری پانچ کروڑ سے زائد ووٹر سولہ ہزار آٹھ سو بہت سٹھ امید وارو کا کریں گے فیصلہ کانگریز باہری اکسریت کے ساتھ دوبارہ حکومت میں آئی گی سچن پائلٹ کا بیان خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے سری نگر میں تقریب خواتین کو باکدیار بنانے پر دیا گیا زور اداب ناظرین گلستان نیوز دیکھ رہے آپ اردو خبرنامے کے ساتھ میں ہوں زہور لولابی گزہ میں جنگ بندی کا آج دوسرا دن ہے اور ساتھ ہفتوں بعد فلسطینیوں نے آج کی رات خوف کے بغیر آرام سے گزاری ارتالیس دنوں میں یہ پہلی رات تھی جس میں شمالی غزہ کے باشندے گیر متوقع فضائی حملوں اور بمباری کے خوف کے بغیر سوئے کئی فلسطینیوں کا ایک خیال ہے کہ یہ جنگ بندی معاہدہ نامکمل ہے اور یہ سراسر نائنصافی ہے کہ اس معاہدے میں جنوبی غزہ میں منتقل ہوئی لوگوں کے شمالی غزہ اپنے گروہ کو واپس لوٹنے کی بات شامل نہیں ہے گزہ کے لوگ اس معاہدے کو گیر منصفانہ قرار دے رہے ہیں گزہ پر اسرائیل کی فوجی کاروائی کے بعد سے تقریباً ایک اشیر یا سات ملین فلسطینی غزہ شہر سے غزہ کی پٹی کے وستی حصے اور جنوبی شہر خان یونس اور رفا میں منتقل ہو گئی جو اپنے گروہ کو واپس جانے سے قاسر ہیں شمالی اور جنوبی غزہ کو علک کرنے والی اسرائیل کی فوجی لائن کو عبور کر کے گر واپس آنے کی کوشش کرنے کے بعد جنگ بندی کے باوجود گزشتہ روز تین فلسطینیوں کو حلا کر دیا گیا متدد فلسطینی اسرائیلی فورس کے ہاتھوں اس دوران زخمی بھی ہوئے اور بتاہدی کہ قطر کی سالسی میں چار اوزہ جنگ بندی گزشتہ صبح سے نافذ ہونے کے بعد شام کے وقت حماس نے معایدے کے تاحت چوبیس یرگمالیو کو رہابی کیا ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان یرگمالیو کے معایدے کے ایک حصے کے طور پر چوبیس اسرائیلی یرگمالیو کے پہلے گروپ کو بیلہ قومی کمیٹی برائے ریڈ کراس کے عملی کے حوالے کر دیا گیا اور قطری وزرات خارجہ کے ترجمان کے مطابق جنگ بندی کے معایدے کے فریم ورک میں ریڈ کراس کو موصول ہونے والے چوبیس سویلین یرگمالیو میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں نے کہا کہ ریڈ کراس کو انسانی حمدردی کے معایدے کے اطاحت چوبیس شہری موصول ہوئے ہیں متعدد اس میں تھائی لینڈ کے شہری بھی تھے جن کو رہا کیا گیا اور فلحال ریڈ کراس کے ساتھ گزہ سے وہ باہر جا رہے ہیں رہا ہونے والوں میں تیرہ اسرائیلی شہری شامل ہے جن میں سے کچھ کی دوری شہریت ہے اس کے علاوہ دس تھائی شہری اور ایک فلفائن شہری ہے اور ان نے کہا کہ اسرائیلی جیلو میں ذر حراست انتالیس خواتین اور بچوں کے رہی کی بھی تصدیق انہوں نے کی ہے اور اس طرح سے معاہدی کے پہلے دن کے عظم کو برقرار رکھا گیا بتا دی کہ جہاں ساتھ ہفتوں سے اسرائیل کی طرف سے بمباری لگاتار فلسطین پر جاری تھی وہیں اب چار روزہ جنگبدی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور چوبیس پہلے گروپ جو یرگمالی ہے ان کو حماس کی جانب سے رہابی کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں راجستان اسمبلی انتخابات کے لیے ایک سو نانیانوے اسمبلی نشستو کے لیے آج پولنگ ہو رہی ہے اور ووٹنگ کا آگاز صبح سات بجے سے ہو چکا ہے اور صبح ساڑھے نو بجے تک نو اشیریا سات سات فیصد پولنگ جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی شام چھے بجے تک چلنے والے پولنگ کے عمل میں ریاست کی پانچ کروڑ سے زیادہ رائی دہنگان اپنے حق رائی دہی کا استعمال کریں گے اور راجستان میں صبح سات بجے ووٹنگ کا آگاز ہوتی ہی کئی مقامت پر لوگوں کو قطارو میں خڑے ہو کر دیکھا گیا راجستان کے کوٹا بیکانیر اور جے پور اور دیگر کئی ازلا کی علاقوں میں عوام ووٹ ڈالنے کے لئے قطارو میں خڑے نظر آئے اور راجستان میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے اکاون ہزار پانچ سو سات پولک سٹیشن بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ ریاست کے پانچ کروڑ چھبیس لاکھ نبے ہزار ایک سو چھالیس ووٹر اپنے حق رائی دہی کا استعمال کرتے ہوئے جمہوریت کی اس عظیم تہوار میں حصہ لگے ہیں پولنگ کے پورا منع انعقاد کے لئے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیا گئے ہیں ادھر کانگریس لیڈر سچن پائلٹ جے پور میں اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد انہوں نے میڈا نمائن دوسرے بات کی اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ عوام اگلے پانچ سال کے لئے ریاست کے لئے پارٹی ویجن کو دیکھ کر صحیح فیصلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ کانگریس آرام اکسیلیت کے ساتھ دوبارہ حکومت بنائے گی اور لوگ روایت کو بنانا چاہتے ہیں عوام کے جذبات کانگریس کے ساتھ سے چاہتے ہیں جب میں یہ امیت کر رہا ہوں کہجبار اچھیی جنترین کیا جہتے ہیں وہی پرформنس کو دیاری وقت کے سوچ ہے اس کو بھی ہمیں رکھتا ہے آپ کو پر ہوگا ہے سرما اچھپالے دنہوں کو بگو سنگلی کیا جاتا ہے تو بھی بات بدلے گا ساری اس دنہوں کو 5 cam cam ہوجہ رکھتا ہے کہ اس دنہوں کو دیکھ رہے ہیں جو پہاچکا بہتا ہے گرہ رہا ہے جو دیش دھر میں آج بارے کا قام اتصال بڑا ہے انہوں گر کے ساتھ خام کر رہے ہیں آل ہی میں ہم لوگا ایسا کر رہے گے ایک کھناٹے کر رہیں گے ماچنہ اس کا بلاہ ہم لوگوں کو ملے گا اور باقی ہماری سوچ جو آگے کا بجن ہے پردیش کے لئے پانچ سال کا آنک رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مہاں زندر پارٹی نے پانچ سالیاں بپردیش کے لئے نگانے میں ناکام رہے ہیں اس کے ملیہ دوشواس ہے بھاری بھومت کے ساتھ ہم لوگیں ساتھ آ رہے ہیں چناب لڑ رہے ہیں کوئی بھی ایک پیکٹی نہ تو چناب بھرواسندہ ہے نہ چناب بھرواسندہ ہے بھرواسندہ ہے پورا ٹین افرد ہوتا ہے ہماری پارٹی میں لوگ کلے کے بیشیب ملتا کرتے ہیں بہتارہ میں بھی یہی ہوا تھا ہم ملکر چناب لڑے اور سکرکار ہم جانتے ہیں ہم ملکر چناب ایسا کر رہے ہیں یہ ہم سرکار میں ہیں ہم دریبر کر پائے ہیں لوگوں کی سہنساتنوں سے لوگوں کی مدد کر پائے ہیں تو اس لیے چھوڑا کام آسان ہے اور یہاں پر جو تین سال کی بھرمپرا ہے پاٹ سال کی جی بھر پاٹ سال کامرس اس کو لوگ دلنا چاہتے ہیں اور دیش میں جو سرکار ہے اس کو دس سال جو لوگ دیکھ رہے ہیں نہنگائی بھروزداری نہنگائی بھروزداری سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے ملک کی بشواس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم چناہے ہیں جو بھکناہ ہے جو چناہے ہیں وہ بھاچپا میں ہم لوگ تو پہلے بھی ایک ہے آج بھی ایک ہے پاٹی کو ضرورت آج ہے پاٹی کو ضرورت آج ہے ہم سٹریٹس میں چناہتے ہیں سٹریٹس میں چناہتے ہیں آگے بڑھتے آپ کو بتا دیں کہ بھارت چین میں انفلنزا کی موجودہ صورتحال سے اوبرنے کی کسی بھی قسم کے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے تیار ہے حکومت نے گزشتہ روز کہا کہ وہ ایچ نائن این ٹو کے فہلے اور ملک میں بچوں میں سانس کی بیماری کی کیسوں کی نگرانی کر رہے ہیں مرکز وزرات سہت نے کہا کہ ایونفلنزا ایچ نین این ٹو چین میں ریپورٹ ہونے والے کیس کے ساتھ ساتھ سانس کی بیماری کے دونوں سے ہندوستان کے لئے کم خطرہ ہے اور میڈیا ریپورٹس میں شمالی چین میں بچوں میں سانس کی بیماری کی کیس کی نشاندہی کی گئی ہے جس کے لئے عالمی ادارہ سہت نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے وزرات نکاح کے دستیاب معلومات کی بنیاد پر چین میں گزشتہ چند حبتوں میں سانس کی بیماری کے واقعات میں اضافہ ریپورٹ کیا گیا ہے وزرات نکاح کی بچوں میں سانس کی بیماری کی معمول کی وجوہات کو شامل کیا گیا ہے اور کسی گیر معمولی روکجن یا کسی گیر متوقع طبیعی مظاہر کی کوئی شناخ نہیں ہوئی ہے آگے پڑھتے آپ کو بتا رہے کہ انٹی بائیوٹک کا غلط استعمال جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اور وہ ایچو نے اس سے خاموش وبائی بیمار بیماری قرار دیا ہے ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن نے انٹی بائیوٹکس کی غلط استعمال کے خلاف خبردار کیا ہے اور جس کے نتیجے میں دوہزار پچاس تک انٹی مایکرو بیل ریزسٹنس کی وجہ سے سالانہ دس ملین امواد ہو سکتی ہے ایک خاموش وبائی بیماری کی طور پر ابرتی ہوئے عالمی ادارہ سہت کو سہت آمہ کے دس بڑے عالم خطرات میں اسے ایک کے طور پر تسلیم کرتا ہے جس میں دنیا بر میں بیکٹیریل اے ام آر سے سالانہ پچاس لاکھ امواد ہوتی ہے یورپ نے ایک سروی کیا ہے جس میں چودہ ممالک سے آٹھ ہزار دو سو اکیس شرکہ شامل تھے اس میں زیادہ تر مشرقی یورپ اور وسطی ایشائی ممالک شامل ہے اور انٹی بوائی آٹکس لینے کی سب سے عام وجوات میں نزلہ زکام چوبیس فیصد فلو جیسے علامات سولہ فیصد گلے کی اخراج اکیس فیصد اور خانسی اٹھارہ فیصد شامل ہے علامات اکثر وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جن کی خلاف انٹی بوائی آٹکس استعمال کی جاتی ہے سروی میں عام لوگوں میں بیداری کی کمی کو بھی اجاگر کیا گیا ہے اور ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ تحقیق واضح طور پر تعلیم اور بیداری بڑھانی کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے جراسیم کش عدویات کی تاثیر کو محفوظ رکھنے کیلئے کئی سطح پر مداخلت کی ضرورت پر بھی ضرور دیا گیا ہے جیم سی جمہو کے سپریڈنٹی ڈاکٹر نریندر سنگھ نے کہا کہ ڈینگی کیسوں میں کافی حد کمی آئی ہے اور اب کچھ ہی کیس بچے ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اس مہینی کے آخری تاریخ تک ڈینگو کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکتا ہے کیس وقت ہمارے پر چار پیشنٹ ہے سر اور اب ایشورتی کرپا سے یہ جو موسم ہے یہ ڈینگی کے لئے کنڈیوسیو نہیں ہے بہت اب ہمارا پھر بھی پوزیٹیو جو پوزیٹیویٹی ہے وہ راؤنڈ ٹونٹی ٹونٹی فور کیسیز آ رہے ہیں ملہ بیس میں آ گیا ہے جو کہ آپ کو پتا ایک لیبل پر پہنچ گیا تھا پہلے اس حساب سے ابھی ہم لوگ ہم اپنی اوپر والے سے ہی پراتنہ کرتے ہیں کہ آنے والے ہوئی تھفتے میں یہ ڈینگی آلماسٹ ختم ہو جائے کیونکہ اس سال ویسے اگر کمپاریٹیو دیکھا جائے تو لوگوں کو مشکلیں تو آئی بہت حالات میں فرق ہے لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اس میں بچاب کر سکتے ہیں اور جو ہمارے سرکار کی طرف سے چاہے آپ فیلڈ میں دیکھئے ملوہ ہیلتھ کی طرف سے دیکھئے میڈکل ایڈیوکیشن کی طرف سے دیکھئے ہسپیٹل میں دونوں طرف بھی ایک بہت اچھا کوارڈینیٹیڈ مومنٹ رہا اور بہت اگلی ٹرینڈ جیسے آنے لگے اگلی مائی سے مانسون سے بھی پہلے ہی بات کر رہا ہوں میں تب سے ہی ایک بڑی کوارڈینیٹیڈ سی سکیم پرپیار کر کے ایک اس کو مائپ آؤٹ کر کے ہم نے فیلڈ میں ہمارے سٹیٹ میرے ریلورجسٹ انڈر دیریکٹر ہیلتھ سویسز میڈکل کالیج میں پرنسیپل سر انڈر پولیسٹک سپرویجن آف ایڈمیسٹریٹیو سیکیٹری سر ایسی ایک پلیننگ تھی جو پریونٹیو میزر سپرویجن سپرویجن اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم ہنڈل کریں گے اس کی ایسو پی سٹینڈر اپریٹیو پروسیزر ہم نے بہت پہلے چھاڑے تین چار مہینے پہلے ہی لگا تھی تھی جیو کمپنی کا الائنمین گزشتہ روز جمعوں میں کرنٹر لگنے سے جانبا کھوا ہے تام لوہقین نے الزام لگایا ہے کہ کمپنی کا کوئی بھی ممبر حالت دریافت کرنے نہیں پہنچا ہے لوہقین نے اب اس حوال سے انصاب کا مطالبہ کیا کمپنی کمپنی کو کیا کرنے اور کمپنی والوں نے ایک بار بھی پوچھا نہیں ہے کوئی آیا تک نہیں کوئی دیکھنے کے لیے کیا کیا یہ سب کمی 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 یہ پولیس گاندینگر پولیس لائن میں ہو ہے وہاں پر کام کر رہے وہاں پر کام کر رہے تھے دو چار لو لڑکے اوٹ تھے پتہ نہیں کون کون تھا وہ بھی وہ بھی نہیں دیکھے جی 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 کمپنی کیا یا دکھے جی یا ستار گان نہیں در سندھی گا کچھ سے نہیں کمپنی کوئی 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 نہیں سنایا کوئی بندہ نہیں آیا کوئی نہیں آیا ہم صاحب چیزا صاحب 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 آگے بڑھتے خواتین کی خلاب تشدد کے خاتمی کے عالمی دن کے موقع پر ایک نیجی انجیو نے پولی ٹیکنک کالیج فار ومن بیمنا سرین اگر میں خواتین کو باکتیار بنانی اور نفس سیاتی مشاورت پر ورکشاپ اور کانفرنس کا نقاط کیا اس موقع پر کئی لوگ اس کانفرنس میں شامل تھے اور خواتین کو باکتیار بنانے پر زور دیا گیا ہمارے پروگرام ہو رہا ہے جو کہ وومنس کیلئے ہو رہا ہے ام سو پراؤڈ کہ ہمارے لئے اتنا کچھ ہو رہا ہے جو کہ پہلے بلکل نہیں ہوتا تھا ہمیں بہت زیادہ لڑنا پڑتا تھا آج ہمیں لڑنا نہیں بڑتا کیونکہ ہمارے لئے بہت کچھ ہو رہا ہے ہمیں اپورچنیٹیز دے جاتی ہمیں جاب دے جاتے ہمیں سٹیج دے جاتے جہاں بول پاتے جہاں پارٹسپیٹ کر پاتے اپنے آواز آگے رکھ پاتے تو آج ہم بہت سے تک خوش ہمارے کالیج میں یہ سب ہو رہا ہے پرگرام کرنے کے لئے اور ہمیں اتنی زیادہ اپورچنیٹیز دے دیں میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز ہم لیٹکیوں کی آواز کو دبائے نا ہمیں اتنی زیادہ آپرچنیٹیز دے کہ ہم اپنے سکلز کو آگے رکھے اپنے ٹیلنٹ کو آگے رکھے اور ایک مومن ہی ہوتے مومن ہی ہوتے بہن ہوتے ہوتے جو ایک گھر کو بھی چلاتے آگے دیش کو بھی چلاتے جیسے آلٹڑی ایکویل ہے اور ہمیں بس کر کے دکھانا ہے ہم ہر ایک تیل میں آج ایک کوئی لڑکی ہر پیل کر رہی ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بولنے کہ ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا آج کا پروگرام مومنز پولیٹیکنیک بھیمنا میں ارگنیز کیا گیا گیا یہ آج ہم یہ بولنا چاہتے کہ ہماری جو ماں بیٹیا ہے جو ہمارے ہر کوئی کام کرتی ہے ہمیں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے اور کئی بھی ان کو پیچھے رکھنے کی ضرورت نہیں گورنمنٹ میڈیکل کالیج جوڑا میں آنے والے مریض اور تیمہ دار انہیں ناراضگی کا اظہار کرتی کہ متعلق اسطال میں بنیادی سوہلیات کا فقدان ہے جس کے وجہ سے مریض کو کافی دککتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہ سابسفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے یہاں تک باترومز کے حالت بھی خستہ حال ہو چکی ہے جس وجہ سے لوگ مشکلات میں آگئی وہاں کے واشنومز کی حالت کیا ہے اور گائنی وارڈ اتنا یہ نازخ وارڈ ہے جو ہماری لیڈیز وہاں پہ ہوتی ان کی نازخ کنڈیشن ہوتی ان کے لئے ضروری ہے کہ وہاں پہ جو ان کے واشنومز صاحب رہے لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہمارے ایڈنسٹریشن کی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ جن کو کوئی نظر نہیں مارتا ہے آئی دن سنتے ہیں ابھی حالی میں ایکسیجنٹ ہوا ازمین لوگ وہاں پہ بڑے بڑے آفیسرز وہاں گئے جن نے وہاں پہ وزٹ کیا ان جوڑ کو نظر ماری ان نے ہستان کا بھی مہین کیا لیکن کسی کو اتنی حمد نہیں ہوئی کہ وہ جارہ تھوڑا سا اور اندر جا کے وہاں پہ چیک کریں وہاں پہ گائنی وارڈ کی حالت کیا ہے وہاں پہ جو ہے واشروم کی حالت کیا ہے تو یہ حالت ہماری ہے کہ روز ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کرتے ہیں کہ ہمارے جی ایم سی کو نظر سانی کیجئے ہمارے جی دیکھیں جو حالت ہمارے جی ایم سی کے جی ایم سی ڈوڑا کے واشروم کی ہے تو ہمیں بہت شرم آ رہی ہے کہ جی ایم سی ایم سی ایم سی کر کیا رہی ہے آئے دن ہمیں فوٹوز ویڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں ہم خود بھی جاتے ہیں تو خود بھی وہ ہی حالت ہوتی ہے تو کئی نہ کئی یہ ایک فیلیر ہے جی ایم سی ایڈمیسٹریشن کا اور پرنسپل میم کا کیونکہ ہم نے پیچھے کچھ دنوں پہلے ہم نے ان سے بات بھی کی تھی ہم نے ان کو بولا بھی تھا کہ میم آپ تھوڑے سے واش رون ٹھیک کروائی وہاں پہ سمیل بہت چلتی ہے بہت گند ہے دیکھیں آپ جہاں سے وہ اوپر کے لیے جاتے ہیں اس ایڈیے میں بہت گند پڑی رہتی ہے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی جنبی گزبہ ترال کے رہنے والے لوگوں نے کہا کہ اگرچہ لوگ کی درینہ مانگ تھی کہ ترال سے پہل گام تک سڑک تعمیر کی جائے تاہم ابھی تک اس سوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ راستے کو بعد میں امنات یاترہ کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور سرینگر سے پہل گام جانے لوگوں کے لیے بھی مختصر ترین راستہ یہ بن سکتا ہے انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کیا کہ سڑک تعمیر کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائے تاکہ لوگوں کو راحت مل سکیں کو ہمارے بیمار جوتے ہم نے چار بائی وقت ترال جلنے پر شمالی کشمی نے حل پورا پٹن کے لوگوں نے انتظامیہ سے پنچائدگر نے حل پورا پٹن کی پرانی تباشدہ امارت کو گرانی کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ امارت برے کاموں کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور انہوں نے اس حوالے سے اب بیڈیو پٹن سے درخواست کی ہے کہ اس امارت کو گرانی کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں یہ بتانا ہے کہ جو یہ بلدنگ پنچائد تھی پہلے جو بھی یہ کھڑا اس وقت ہے اس میں جو بھی برایاں ہوتے ہیں وہ اسی میں ہوتے ہیں ہم کسی کو نہیں بتا سکتے کسی نو جان کو نہیں بتا سکتے کہ آپ کیا کر رہے ہو کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہم نہیں بتا سکتے اس لئے ہم گورنمنٹ سے گزائرش کرتے ہیں بلک پٹن کو گزائرش کرتے ہیں کہ اس کو ڈسمنٹل کرتے ہیں کیونکہ جو بھی برایاں ہوتے ہیں وہ اسی بلدنگ میں ہوتے ہیں کیونکہ حالات آج یہ ساتھ نہیں دیتے ہیں کہ کسی کو کچھ بتائے تو یہاں ہم نے بہت ٹائم بہت سارے نو جوانوں کو دیکھا وہ چارس ہی بیٹھ کے کرتے ہیں اس لئے میں گورنمنٹ کو گزائرش کرتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد ڈسمنٹل کرتے ہیں تاکہ اس برائی سے ہم بچ سکتے ہیں ساتھ ہی ہم یہ گزائرش کرتے ہیں کہ جب اس میں نو جوان بیٹھتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کبھی بھی یہ گرن جائے اور ہم دشترک پلیس بارہ ملا سے بھی بہت شکور ہزار ہیں تازہ اردو خبر نائم میں فیلال اتنا ہی اپنے میزبان زہر لائم کو دیجئے اجازت آپ بنے رہے گلستانیوز کے ساتھ گلستانیوز پر خبر کا سلسلہ جاری رہے گا